بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیرسٹوینٹس نیرسٹوینٹس آج تین کلاس کا میت ہے اس میں یونٹ نمبر 7 ہے اور اس کے ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی لئی ہے 7.3 ہے اس کا قواشن نمبر یہ 12 ہے اس کے لاؤسٹ 3 پارٹس 10 11 جو 10 نمبر اس کا ہے وہ لکھا ہوگا ہے سائن 7.5.6 یہ بھی سیم ہے لیکن اس کی رنٹی جو ہے وہ سائن ہے یہاں پہ کارٹ ہے اور یہاں پہ کاؤز ہے اب یہ ہمارے پاس اس کو پہلے ہم نے ڈگری میں کرنا ہے یہ انٹو ریڈیر ہے تو ڈگری میں کرنے کے لئے یہ جو پارٹ ہے ہمارے پاس اس کو ڈگری میں کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جی یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو 7 1 پائی آور 6 ہے اس کو مہدکہ ہی کر دیں گے 180 آور پائی سے پائی سے کیا سرو جائے گا اب 6 1 ٹائم 6 3 ٹائم اور 0 یہاں پہ تو سائن سائن ہمارے پاس آجے گا 0 7 ٹائم 21 اب یہ آجے گا ڈگری میں اب اسی طرح یہ ڈگری میں آگیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم میں ڈرابی کرتا ہوں کوڈنیرز پہ یہ دیکھئے گا غور سے دیکھئے گا اب یہ ہمارے پاس یہاں سے کسٹارٹ کریں تو یہ 90 ڈگری ہے اگر یہ 90 ڈگری ہے تو 90 ڈگری اس میں اور ایڈ کریں گے یہاں سے یہاں تک تو یہ 180 ڈگری ہو جائے گا 180 ڈگری اب اس میں 90 اور ایڈ کریں گے تو یہ 270 ڈگری ہو جائے گا اور اس میں آگے چلیں گے تو یہ 360 ڈگری کے ایکل ہو جائے گا ہمارے پاس جو ہے وہ 210 ڈگری ہے تو اب یہاں پہ 180 ڈگری ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا رف کرتا ہوں تو یہ آجے گا 210 اس میں سے میں یہ مانس کروں گا 180 ڈگری تو یہ 0 آگیا اب یہاں پہ 11 ہے تو 11 میں سے 8 کریں گے مانس تو یہ آجے گا 3 تو یہاں سے آگے جو ہم نے کرنا ہے وہ 30 ڈگری کرنا ہے تو یہاں سے میں فری اینڈ سے کرنا ہوں یہ ہمارے پاس 30 ڈگری آگیا ہے 90 ڈگری یہ 90 ڈگری یہ یہ 180 ڈگری ہو جائے یہاں تک اور اس کے آگے یہ ہمارا 30 ڈگری ہے اگر اس میں ایڈ کریں ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ 210 ڈگری کی پڑا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو انگل بان رہا ہے یہ 30 ڈگری کا بان رہا ہے اور یہاں پہ یہ بان رہا ہے 90 ڈگری کا اب ایک انگل ہمارے پاس یہ ہے اگر اس کی ویلیوز دیکھیں تو جو 30 ڈگری ہوتا ہے اس کا جو اپوزٹ سائیڈ ہوتی ہے 30 ڈگری کی اپوزٹ سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1 کے ایکول تو یہ اس کی اپوزٹ سائیڈ یہ ہوئی یہ 1 اب یہ 90 ہے تو یہ لازمی 60 ڈگری ہوگا کیونکہ ان کو سم آف کریں تو 180 ڈگری آنا چاہیے اب 60 ڈگری کا جو اپوزٹ ہے وہ 3 سکیئر اینڈ روٹ ہے اور 90 ڈگری جو ہے وہ 2 کے اپوزٹ جو سائیڈ ہے وہ 2 کے ایکول ہے اب یہ ہمارے پاس ڈائیگرام بن گئی ہے اگر یہ ہمارے پاس ڈائیگرام بن گئی ہے تو اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ آجے گا ہمارے پاس جو سائن ہے سائن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سائن سائن جو ہوتا ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے سائن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پرپینڈکیلر ایڈیٹیوٹ یا پھر اس کو ہائٹ یا پھر اس کو Y ایکسس یہ Y اور R کے ایکول ہے جو ہمارا ریڈیس ہے یہ اس کو ہم R سے شو کرتے ہیں یہ Y ایکسس پہ ہے اور یہ ہمارے پاس یہ X ایکسس پہ ہے تو یہ ایکس آجے گا اس طرح یہ تمام ویلیوز جو ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں تو سائن جو ہے تو میں یہاں پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ سائن جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہوگا وہ وائے اور اور کے ایکول ہوگا تو یہ ہمارے پاس سو سائن ٹو وان جیرو ڈگری جو ہے یہ ہمارے پاس وائے اور آر کے ایکول ہے تو سائن ٹو وان کو ڈگری اب وائے کی وائے ہمارے پاس کیا ہے جی وان ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے وان اور آور میں آور میں لیڈیس ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ٹو ہے تو یہاں پہ ٹو لکھ دیں گے تو یہ ہمارا سلوشن ہو جائے گا یعنی کہ سائن ٹو وان زیرو ڈگری جو ہے ٹو ہنڈرڈ ٹین ڈگری یہ ہمارے پاس وان آور ٹو کی ایکول ہے جاتا ہے اسی طرح اب ہمارے پاس جو ڈائیگرام بڑھے گی وہ یہ ہی بڑھے گی اس کی بھی کیونکہ وائیو ہمارے پاس یہ دیکھلے سیم ہے تو میں اس کو بھی یہاں پہ لکھتا ہوں کارٹ تو کارٹ کو اگر اس کو ہم ریڈیس سے کریں ڈگری میں تو یہ بھی آجے گا سیم ٹو وان زیرو ڈگری تو ڈائیگرام بھی اس کی سیم ہی بنے گی لیکن یہاں پہ ڈینٹی جو ہے ہمارے پاس کارٹ ہے اگر کارٹ ہے تو اس کا جو ریسی پروکل ہے وہ ہے ٹینٹ یا ٹین ٹین اگر دیکھیں تو ٹین ہمارے پاس وائی اوہر ایکس کی ایکوال ہوگا اب اس کا ریسی پروکل ہے کارٹ کارٹ جو ہوگا وہ ایکس اوہر وائی کی ایکوال ہوگا اگر یہ وائی اوہر ایکس اوہر وائی کی ایکوال ہے تو یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس ایکس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے x کی value ہمارے پاس under root 3 ہے تو یہ آجے گا under root 3 اور y کی 1 ہے تو اس طرح caught ہمارے پاس آجے گا caught کیا آئے گا 2 1 0 degree یہ equal 3 under root کے equal اب dear students ہمارے پاس یہ دونوں پارٹس ہوئے جو اس question card کا last part ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے یہ ریڈین میں نہیں ہے یہ degree میں ہے پہلے ہی تو اس کی diagram میں اپناہتا ہوں گی یہاں پہ دیکھئیے سیم اب اب یہاں پہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک 90 degree یہاں سے یہاں تک بھی 90 degree 90 پلس 90 180 degree ہمارے پاس ہے 25 degree تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سے یہ منس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 225 منس کریں گے 180 degree تو 5 کا 5 آجے گا تو یہاں پہ 12 ہے تو یہاں پہ 4 اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے بعد 40 degree کا angle لینا ہے ہم نے یہ angle لے لیا ہم نے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو angle بان رہا ہے یہ 45 degree کا بان رہا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ 90 degree ہوگا اور یہ بھی ہمارے پاس 45 degree ہوگا کیونکہ یہ 90 ہے اور 45 پلس 45 90 degree ہوگا 90 پلس 90 180 degree کے equal آگیا اب اب ڈیر سویٹس ہم نے دیکھنا ہے cos اب cos cos کس کے equal ہوتا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو cos جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے base اور happening اس کے یعنی کہ base جو ہوگی وہ اس کی x ہوگی اب اس کی base جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے x اور radius اس کا یہ ہے اب اب یہ 90 degree ہے اس میں angle جو ہے وہ 45 5 degree ہے تو 45 degree کا جو opposite side ہوتی ہے وہ 1 کے equal ہوتی ہے تو یہ 1 یہ بھی 1 کیونکہ یہ 45 ہے اب یہ 90 ہے اب اس میں 45 ہے تو اس میں 2 نہیں ہوگا اس میں 2 under root ہوگا تو یہ اس کے لئے یو آگی اب اب ہمارے پاس جو cause ہے cause جو ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے cause ہمارے پاس x اور اور کے equal ہوتا ہے تو ہمارے پاس اگر دیکھیں تو cause ڈبر ٹو 50 اب x جو ہے وہ ہمارے پاس value اس کی کیا ہے اس کی value جو 1 ہے تو یہ 1 اور اس کی کیا ہے اور ہمارے پاس اور اس کا سکیر روٹ میں ہے تو یہ 2 سکیر روٹ یہ اس کا solution ہوا اب اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس question ہے جو آپ کے سامنے ہے تو اس کو میں ایک دفعہ repeat کر رہا ہوں آپ اسے کو سنیے گا دیکھئے گا سمجھئے گا ویڈیو لینکسی بھی ہو رہی ہے تو آپ easily آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اصل میں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ نے مکمل سمجھ لی ہے اگر آپ نے یہ سمجھ لی تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا اور یہ چیز یاد لکھیں جو اس کی ڈنٹیز ہیں ان کی values بھی آپ کو پتنا چاہیے جو آپ کی angle ہیں ان angle کا بھی آپ کو پتنا چاہیے کہ angle جو ہے کون سا angle جو ہے وہ کس کے ایٹبل آ رہا ہے آپ dear students اس میں ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں جو سمجھنے والی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری ویڈیو end تک دیکھا کریں اب اب اگر first کو دیکھیں تو اس cancer 1 و 2 آ رہا ہے لیکن یہ جو ہے ہمارے side یہ plus کی ہوتی ہے یہ side یہ 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 minus کی ہوتی ہے اب یہ minus کی ہے تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 1 ویا ہے اور یہ ہمارے پاس آیا ہے یہاں بھی 1 و 2 روٹ آیا ہے اب یہاں پہ 1 و 2 ہے اور وہ 1 و 2 سکیل روٹ ہے دونوں میں جو sides ہیں وہ minus کی جو نہیں کیونکہ minus جو ہے اگر آپ اس کا ایک فارمولا دیکھیں add sugar to coffee اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کون سی ڈنٹی کس نے اس کی sign کو use کرنا ہوتا ہے یہ میری مکمل ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے add sugar to coffee اگر وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آج گی کہ یہاں پہ ہم نے minus کو apply کرنا ہے تو یہ تھی ویڈیو آج کی اور یہ تھا دعا میں یاد رکھی گا اللہ آفیس